تو بھائی صاحب اچانک یہ کیا دماغہ کر دیا بھائی لگتا ہے بولی وڈ فارم میں آ چکا ہے ایک دماغہ شانت نہ ہو اس سے پہرے دوسرا دماغہ اینیویز بات کر لی جائے رنبیر کپور کے داسو ٹیزر اینیمل کی تو بھائی اس سے پہلے رنبیر کپور کو ہیپی بڑے ہم سب کی اور سے بھائی بات کر لی جائے ٹیزر کی تو بھائی ایک شبد میں بولے تو فار ڈالا جی ہاں گائز جس طریقے سے اس ٹیزر کو پرزنٹ کیا ہے بھائی سلیوٹ ہے ٹیزر میں ہمیں یہی دکھایا گیا ہے کہ انیل کپور کی ریچ فیملی ہے جس میں ایک نالائک بیٹا ہے جو چوکلیٹی رنبیر ہے اور وہ پھر کس پرکار سے ایک گینگسٹر بن جاتے ہیں اور اپنے پیتا جی سے دشمنی لیتے ہیں وہ سب تو مووی کے لیے بچا ہے ٹیزر کی بات کر لی جائے تو ٹیزر کی شروعات شانت ماحول رشمی کا مندنا اور رنبیر کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ٹیزر کا اینڈ رنبیر کے وائلنس اوتار میں ہوا اور بھائی بوبی دیول کا جو اینڈ میں اوتار دیکھنے کو ملا ہے بھائی دھماکہ کافی بڑا ہے بھائی آشرم والے بابا سیدھا یہی آ گئے ہے اور میں پریسنلی کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں بوبی دیول کے اس اوتار میں باقی مووی کے اس ٹیزر نے ہائپ تو کافی زیادہ کر دی ہے اور بھائی اب اس مووی کو پرموشن کی ضرورتی نہیں ہے بھائی یہ ایک دسمبر کو بوکس آفیس کو فاننے والی ہے میوزک بھی کافی زیادہ بڑیاں سننے کو ملا ہے جو کی پنجابی سے لیلٹ کرتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ فیملی ان کی پنجابی ہونے والی ہے باقی رنبیر کے لکھ نے تو بھائی گوز بم لا دیئے ہے تو گائیز اول اوور ٹیزر کافی بڑیاں نکالا ہے اور سندیب ریڈی وانگا نے دل جیت لیا ہے بائی ڈائریکشن کم مال کی ہے اور اپنا فرومیس انہوں نے پورا کیا ہے تو گائیز آپ کو اینیمل کا ٹیزر کیسا لگا کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر کے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹیک کیر